عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری پہلو لکتتم من لسانی اکو قولی اللہم رب زدن علماء اللہم رب زدن علماء اللہم فکہن فی الدین اللہم فکہن فی الدین آمین یارب العالمین بچوں میرا نام ہے اسرا غوری اور میں کراچی سے میرا تعلق ہے اور میں اسی طرح سے آپ جیسے بہت سارے بچوں کو پڑھاتی بھی ہوں اور میرا سبجیکٹ بھی قرآن ہی ہے تو اسی لیے میں نے یہ پلان کیا کہ میں آپ لوگوں کو بھی سورے کا حفظ جو کہ اس وقت بہت ضروری لگ رہی تھی تو اس کا کورس کرو ہوں اور میرے اپنے دین بچے ہیں اور وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ہیں کلاسز بھی لیتے ہیں سمجھتے بھی ہیں تو بس یہ تعرف ہے میرا باقی یہ کہ میں لکھتی ہوں بلاغر ہوں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہوتی ہوں تو آپ لوگوں میں سے اکثر کی ماما جانتی ہوں گی مجھے اور اگر نہیں جانتی تو آج سے آپ کی ٹیچر کے طور پر آپ لوگوں کو تعرف ہو جائے گا انشاءاللہ اور باقی ایک گروپ میں آپ کو کچھ پوچھ نہ ہو تو مزید کچھ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا کورس سٹارٹ کرتے ہیں سورے کحاف کا اور کورس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھئے گا اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن پاک کی ابتدا کرتے ہیں تو پہلی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیں یہ چیزیں سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورے کحاف کو سمجھنے میں بہت آسان ہی رہے گی اللہ تعالیٰ کی پہلی ڈیمانڈ قرآن پاک جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پہلی ڈیمانڈ کیا تھی پہلی آیت کیا تھی پہلی ڈیمانڈ کیا تھی اللہ تعالیٰ کی کہ آپ کے دل کے اندر جو بھی شکوک اور شباعت ہیں جو بھی یہ خیالات ہیں کہ پتہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے کیا واقعی ایسا ہوا تھا یہ ساری کنفیوجن یہ سارے خیالات آپ جب دل میں سے نکال دیں گے تو آپ کو اس قرآن کا فائدہ ہوگا اور کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن سے ہدایت کون پائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اسی آیت کے اندر کیا کہا سب سے پہلے آپ قرآن پاک کو جب ہاتھ لگائیں گے کھولیں گے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے ہدایت پانے کے لیے تو آپ کو اپنے دل میں سے یہ تمام شکوک اور شباعت نکالنے ہوں گے کہ کیا یہ کتاب اللہ کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود پرمارے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے کتاب اور پھر اس کتاب سے فائدہ کون اٹھا سکے گا قرآن سے ہدایت کون لوگ پائیں گے قرآن سے ہدایت پائیں گے وہ لوگ جو متقین ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بتا دیا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کسی بھی انسٹیٹوٹ میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کسی بھی سکول کے اندر کسی بھی کالج کے اندر جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو بتایا چاہتا ہے کہ آپ کو یہ اور یہ سبجیکٹ تو لازمی رکھنے ہوں گے یہ کمپلسٹری ہیں اس کے بغیر آپ کو ڈگری نہیں ملے گی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے جو سبجیکٹ بتایا ہے جو ڈگری بتائیے وہ کیا بتائیے متقین کی ڈگری آپ کو متقین کی ڈگری حاصل کرنی ہے لازمی لازمی وہ آپ حاصل کریں گے تو آپ کو یہ کتاب فائدہ دے گی اگر وہ نہیں کریں گے تو یہ کتاب آپ کو فائدہ نہیں دے گی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اب اس کو سمجھ لیں کہ سورہ قحف کے بارے میں کچھ احادیث ہیں یہ آپ لوگ نوٹ کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی کلاسس کے اندر میں آپ لوگوں سے انہا حدیث کے بارے میں پوچھوں گی سیدنا ابو دردہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سورہ قحف کی پہلی دس آیات کو یاد کر لے یعنی ان کو حفظ کر لے اور ان کو دہراتا رہے تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو سعید سے روایت ہے یہ بہکی کی روایت ہے یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے دوران اس کا پڑھنا آپ کے لیے نور کا باعث ہوتا ہے پھر اس کے بعد حضرت ابو سعید خزری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری قبر کو عید عید کا یا میلہ یا عرص نہ بنانا اور جہاں کہیں بھی تم درود ہو تم موجود ہو درود پڑھ لیا کرو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے یہ نسائی کی روایت ہے اب ہمیں کیا پتا چلا کہ آنے والے دور کے اندر جو دجال کے فتنے ہیں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے سور قحف پڑھنا ہمیں بہت ضروری ہے اور سور قحف کی ابتداء اب سور قحف کے اندر ہے کیا چیز ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سور قحف میں ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی اہمیت نازل کر دی اس کی اور سور قحف کیوں دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے سور قحف کا جو پہلا رکو ہے اس کی فضیلت آپ کو بتا دی کہ دس آیات کا حفظ کرنا دجال کے فتنے سے حفاظت کرتا ہے جمعے کے دن اس کی تلاوت جو ہے وہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک نور کا باعث بنتی ہے اور ستر ہزار فرشتے لے کر آئے ہیں اور پوری کی پوری صورت نازل ہوئی اچھا یہ صورت کیوں نازل ہوئی تھی اب اس کو سمجھئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو اس وقت جو اہل مکہ تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے اس بات کو سمجھئے گا اگر نہ سمجھ آئے تو آپ مجھے چیٹ باکس میں لکھ دیجئے گا کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں گی اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جن کے پاس پہلے سے نبی موجود تھے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو حضرت عیسیٰ انجیل لے کر آئے حضرت موسیٰ آئے تو توریت لے کر آئے حضرت دعود علیہ السلام آئے تو زبور لے کر آئے ہمیں سب کو پتا ہے یہ بات تو لیکن جو مکہ کے رہنے والے تھے ان کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک درمیان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا تو ان لوگوں کو پتا ہی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ان کو پتا ہی نہیں تھا کہ نبی کیا ہوتا ہے تو اہل مکہ کے پاس جب اللہ کے رسول نے کہا یہ دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں اور میں آپ لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہوں اور دیکھیں میرے پاس یہ کتاب آئی ہے قرآن پاک کے صورت میں اور مجھے اللہ تعالی وہی بھیجتے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے مجھے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ کون کون سی باتیں غلط ہیں اور کون کون سی باتیں اچھی ہیں اور کون سی اسی باتیں ہیں جو آپ کو جنت ملے جائیں گی اور کون سی اسی باتیں ہیں جو آپ کو جہنم ملے جائیں گی تو جب اس طرح کی باتیں ہونے لگیں تو جو عیسائی لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے ان کو تو پتا تھا کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی ان کے پاس انجیل موجود تھی اور اسی طرح سے یہودی تھے ان کے پاس توریت موجود تھی تو ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اچھا دشمن کیوں بنے اس بات کو بھی پہلے ہی سمجھ لیتے ہیں تاکہ کوئی confusion نہ ہو ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے پھر یاقوب علیہ السلام پھر ان کے بیٹے اور بایا بیٹے اور ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے جو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہیں بی بی حاجرہ کو آپ مکہ میں چھوڑ آئیے یہ اللہ کے حکم سے ہوا اور جو دوسرے والے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی پوری نسل کے اندر نبی آتے گئے لیکن اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں آ کر رہے تھے ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا ان کے پاس صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام آیا اور اس کے بعد سے اللہ کے رسول تک کوئی نبی نہیں آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری سائٹ پہ کیا ہوا کہ ایک وقت میں کئی کئی نبی آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں اور پھر کوئی اور نبی بھی ان کے ساتھ شیر صلی اللہ علیہ السلام بھی آ گئے اسی طرح حضرت ابراہیم موجود ہیں حضرت لوت علیہ السلام بھی موجود تھے اس وقت ان کے بھتیجے اور ایسے ہی کئی کئی نبی آئے حضرت یحیہ بھی موجود ہیں حضرت عیسیٰ بھی موجود ہیں حضرت ذکریہ بھی موجود ہیں ایک وقت میں کئی نبی آئے تو کیا ہوا کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ہوا ان کو بنی اسرائیل کہہ کر اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس اتنے زیادہ نبی آ گئے اب جب ان کے پاس بہت زیادہ نبی آئے تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ نبوت تو بس ہماری وراست ہے اور ہماری یہ نسل میں آئے گی اب ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا موجود تھا کہ جو آخری نبی نے آنا ہے وہ یسرب میں آئے گا یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے اور ریزرٹ میں آئے گا تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ لوگ فلسطین سے اٹھ کر یہودی اور عیسائی بڑے بڑے جو علماء تھے اس وقت کے وہ اپنے اپنے پورے یہ پورے خاندان لے کر ساتھ اور مدینہ میں جا کے بس گئے اس لیے کہ وہ نبی مدینہ میں آئے گا اچھا ان لوگوں کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ وہ نبی آخری جو نبی ہوگا وہ بھی ہمارے ہی اندر سے آئے گا بنی اسرائیل میں سے آئے گا حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے آئے گا ہوا کیا کہ وہ آگیا بنی اسرائیل میں سے یعنی کزن ان کے کزن کے اندر نبوت چلی گئی اب جب یہ نبوت چلی گئی تو وہ دشمن بن گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے اس کے کہ وہ ان کی کتابوں میں موجود تھا مکہ کو کہتے تھے کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں تم اپنے نبی کو ایسے اور ایسے اس کو عزماؤ ذرا اچھا یہ اگر بات ہے تو جاؤ ذرا اپنے نبی کو جا کے یہ پوچھ کر آؤ کہ یہ بات کیسے ہوئی تھی اگر یہ نبی ہوا تو بتا دے گا نہیں ہوا تو حالانکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں لیکن وہ صرف اور صرف اہل مکہ کو برغلاتے تھے تو جو سور قحف نازل ہوئی یہ بھی ایسے ہی کچھ سوالات کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو یہودیوں نے اہل مکہ کو کہا تھا کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کتاب تھی نہیں انہیں پتا ہی نہیں تھا پچھلے سارے قصوں کا لیکن ان لوگوں کے پاس کتاب بھی موجود تھی اور انہیں پتا بھی تھا پچھلے تمام قصوں کا تو کیا ہوا کہ یہودیوں نے کہا کہ اچھا تھی کہ اگر یہ نبی ہے تو ایسا کرو جاؤ ذرا اپنے نبی سے پوچھ کر آؤ تو یہ کہ اصحاب قحف کون تھے غار والے والوں کون تھے قحف کہتے ہیں غار کو عربی میں اور دوسرا یہ پوچھ کر آؤ کہ موسیٰ اور خضر خضر علیہ السلام کون تھے اور تیسرا یہ کہ تم یہ بھی پوچھ کر آؤ کہ ذلکر نین کون تھا یہ تین چار سوالات تھے جو انہوں نے پوچھے تھے تو ان کے جوابات کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قحف نازل کر دی اور ساتھ ہی سوالات تو یہ تھے کہ اصحاب قحف خضر اور موسیٰ اور ذلکر نین ان کی تینوں کے جواب دیئے اللہ تعالیٰ نے اور جواب کیسے دیئے کہ اصحاب قحف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پورا ایک قصہ بتایا آج ہم اصحاب قحف کو ہی صرف قبر کریں گے باقی جو قصے ہیں یہ ہم اگلی کسی کلاس کے اندر انشاءاللہ جو نیکسٹ ہماری کلاس ہوگی اس میں ہم قبر کریں گے سورے قحف اللہ تعالیٰ کہاں سے شروع کرتے ہیں آپ لوگ ذرا اپنے قرآن پاک کھول لیجئے گا سورے قحف بھی کھول لیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اللہ انزلہ علا عبدہ الكتابہ ولم یجع اللہ عباجہ اب اس چیز کو سمجھئے گا کہ سورے قحف کی ابتداء کہاں سے ہو رہی ہے سورے قحف کی ابتداء ہو رہی ہے الحمدللہ سے ٹھیک ہے قرآن پاک کی چار اور بھی صورتیں ہیں جن کو الحمدللہ صلی اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے سب سے پہلے تو پہلی ہی سورت سورے فاتحہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے اور الحمدللہ کے جو معنی ہیں اگر ہم سٹارٹ میں ہی اس کو سمجھ لیں گے بچوں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ ہم اپنی آئندہ آنے والی زندگی کے اندر کبھی بھی اپنی کسی صلاحیت کے اوپر یا اللہ کی طرف سے ملی ہوئی کسی بھی نعمت کے اوپر ہم غرور اور تکبر نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو سمجھئے گا اور اس کو نوٹ کیجئے گا کہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے الحمدللہ کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری تاریخیں اللہ کے لیے ہیں جب یہ چیز ہم سمجھ لیتے ہیں اور ہمارا مائنڈ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ دراصل اگر میں خوبصورت ہوں یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی صلاحیت دی ہے میں بہت اچھا بول سکتا ہوں میں بہت اچھی پینٹنگ کر سکتا ہوں میں بہت اچھا اور کوئی کام کر سکتا ہوں میرے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی صلاحیت رکھی ہے تو اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے کمال کس کا ہوا الحمدللہ تاریخ ساری کی ساری اللہ کے لیے اس لیے کہ مجھے پیدا کرنے والا کون ہے مجھے بنانے والا کون ہے مجھے پیدا کرنے والا مجھے بنانے والا میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے تو تعریف کا حقدار کون ہوا وہ جس نے بنایا بلکل ایسے ہی جیسے اگر ہم کسی کی کوئی پینٹنگ دیکھتے ہیں تو ہم جا کے کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت خوبصورت پینٹنگ ہے تو دراصل ہم کس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں وہ پینٹنگ خود پر خود تو نہیں بن گئی ہم کس کی تعریف کر رہے ہیں ہم دراصل پینٹر کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بھی دماغ کے اندر جب یہ بات سما جائے گی ہم اس بات کو ایکسپٹ کر لیں گے ہمارا مائن اس چیز کو قبول کر لے گا کہ میں جتنے بھی اچھے کام کرتا ہوں بہت ہی بہترین کام کرتا ہوں کسی چیز میں بہت ایکسلنٹ پرفارمنس دیتا ہوں تو وہ دراصل میرا کمال نہیں ہے میری ایفرٹ تو ضرور ہوتی ہے اور کچھ چیزوں کے اندر تو ایفرٹ بھی نہیں ہوتی یعنی اگر کوئی بہت خوبصورت ہے تو اس میں تو کوئی اس کی ایفرٹ لگی نہیں تاریف کے قابل کون ہوا الحمدللہ اللہ کی یہ ساری تاریف جب ہم اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں تو ہمارے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ میں کسی سے سپریئر ہوں کیوں اس لیے کہ یہ وہ جملہ ہے جو شیطان نے کہا تھا اور کب کہا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا میں اس سے اچھا ہوں میں تو اس سے بہتر ہوں میں اس سے سپریئر ہوں میں کیوں اس کو سجدہ کروں یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے مٹی زمین کی طرف ہوتی ہے میں آگ سے پیدا ہوا ہوں تو میں اوپر کی طرف جاتا ہوں میں تو ہرگز اس کو سجدہ نہیں کروں گا تو پھر کیا ہوا کہ اس نے انکار کر دیا اور جب اس نے انکار کر دیا اس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر تم نکل جاؤ یہاں سے اگر تم اتنے سپریئر ہو کہ تم میرے حکم کو نافرمانی کرتے ہو تو نکلو یہاں سے غائب ہو جاؤ اور اب تم قیامت تک اس نے محلت مانگی اللہ نے محلت دے دی لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی کیا کہا میں تمہیں اور تمہارے راستے پر چلنے والوں کو سب کو جہنم سے بھر دوں گا تو اس کو اچھے سے سمجھ لیں کہ یہ الحمدللہ ہمارے سارے غرور سارے تکبر ساری پراؤڈنس کو کل کر دیتی ہے کیسے کر دیتی ہے اس لیے کہ میرا کمال نہیں ہے میرا گریڈ اچھے آتے ہیں میں بہت اچھا لکھتا ہوں بولتا ہوں کوئی بھی کام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا ہے تو کرتا ہوں ورنہ میرے پاس بھی وہی دو آنکھیں وہی دو ہاتھیں وہی ایک زبان ہے کوئی اکسٹرا چیز تو نہیں ہے نا لیکن اگر میں کسی سے بہتر ہوں تو یہ اللہ کا کمال ہے یہ میرا کمال نہیں ہے آپ لوگ ایک بات کا خیال رکھئے کہ جب بھی آپ کلاس میں انٹر ہوں تو آپ کے مائک سوف ہوں ٹھیک ہے میں بار بار پھر مجھے مائک آف کرنے پڑتے ہیں میں ڈسکراب ہوتی ہوں تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں ذرا بھی ٹیڑ نہیں رکھی سمجھنے کی بات یہ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی کنفیوجن نہیں ہے پہلے بھی میں نے آپ کو پہلی آیت پڑھائی تھی کیا کہا تھا لارہی وفی کوئی شک بھی نہیں ہے اور دوسری بات یہاں پہ کیا آئی کہ کوئی ٹیڑ بھی نہیں ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو کنفیوجن ہو کہ میں یہاں پہ چلوں یا یہاں پہ چلوں کیا بات کہی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہی ایسا کچھ نہیں ہے بلکل سیدھی کتاب ہے بلکل سیدھی بات رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے صاف کھول کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ ٹیڑا راستہ ہے یہ جہانم کا راستہ ہے یہ جنت کا راستہ ہے تو آپ نے کون سا راستہ چوز کرنا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بلکل ٹھیک اتاری ہے تاکہ اس سخت عذاب سے ڈرائے جو اس کے ہاں ہے اور ایمانداروں کو خوشخبری دے کہ جو اچھے کام بھی کرتے ہیں ان کے لئے بہت اچھا بدلہ ہے اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس بات کو سمجھئے گا بچوں یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر کبھی ان کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نکلیں جیسے اگر ہم عام دنوں میں دیکھیں ہماری چھٹیاں ہوتی ہیں ہم اس کے اندر کہیں ناؤدر ایریاز میں چلے گئے کہیں گھومنے پھرنے چلے گئے کہیں باہر کی کنٹری میں چلے گئے تو کیا ہوتا ہے تھوڑے دن کے بعد ہمیں فکر پڑ جاتی ہے ٹائم ختم ہو گیا چھٹیاں ختم آپ کی بس اتنی تھی آپ کی چھٹیاں اب آپ واپس جائیے واپس جانے کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے آپ کو خود کو بھی فکر ہوتی ہے کہ میں نے واپس جانا ہے تو یہ وہ جگہ ہوگی جہاں سے آپ کو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کی اتنی ہی چھٹیاں تھی آپ واپس جائیے ماں کسی نفی ماں کسی نفی ہے اب آدھا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آپ کی اپنی ہوگی ابھی پلوٹنگ ہو رہی ہے آپ اپنا اچھا سا پلوٹ بک کروائیے اچھا سا محل بنائیے اپنی مرضی سے اس کے اندر کنسٹرکشن کروائیے جو آپ کا دل کرتا ہے جیسے فروٹس آپ کھانا چاہتے ہیں لگوائیے جیسے درخت کھان آپ کو چاہیے وہ سب ابھی ہو رہا ہے اس وقت ہو رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے کبھی نہیں نکالیں گے اور انہیں بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے ایک اور بات بہت اہم بات کہ ایک اور ان کا جو عقیدہ تھا نا جس سے اللہ تعالیٰ بہت شدید خفا ہوتے تھے وہ کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے یعنی ان کے نزدیک یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نعوذو بللہ نعوذو بللہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی زیادہ خفا کرتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی فرماتے ہیں کہ اگر کہیں آسمان سمات رکھتا اور اگر اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتا تو وہ اس بات پر اتنا غزبناک ہوتا کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو پر گر جاتا اور اسی طرح سے اگر زمین اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کر سکتی اب بتا سکتی اور اس بات کو محسوس کر کے اپنا غصہ دکھا سکتی تو یہ زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی اسی طرح سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے یعنی یہ اتنا بڑا بہتان ہے اللہ کے اوپر اللہ پاک ہے اللہ نہ پیدا ہوا ہے اور اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اللہ ہمیشہ سے تھے اور ہمیشہ رہیں گے یہ توحید کا یہ عقیدہ جس کے دل میں بھی توحید کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے چھوٹے موٹے حلکے پھل کے جو بھی گناہ ہوگئے وہ میں مٹا دوں گا اور جب وہ نیکسٹ کوئی نیکی کر لیتا ہے تو پیچھے سے اللہ تعالیٰ اس کے پولڈر سے وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور یہ ڈیلیٹ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں انڈو نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے ہاں جب کوئی چیز ایک دفعہ ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے تو وہ پولڈر سے اڑا دی جاتی ہے غائب تو جو جو غلطیاں گناہ ہو جاتے ہیں جب نیکی کر لیتا ہے انسان تو وہ سارے ڈیلیٹ کر دی جاتے ہیں تو عقیدہ ہمیشہ یہ رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی اس کا مددگار نہیں ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اللہ تو ہے لیکن اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہیں یا فلان فلان بھی مدد کر سکتا ہے یا فلان فلان سے بھی کہیں تو وہ دعا کر دے گا یا فلان قبر پہ چلے جاتے ہیں یا فلان جگہ چلے جاتے ہیں ان سے مدد لے دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں دنیا میں آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں آپ میری آسائنمنٹ بنا دیں میری ہیلپ کر دیں مجھے کوئی سمجھا دیں جیسے میں آج آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیٹھی بھی ہوں تو یہ دنیا میں ہم کر سکتے ہیں لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو مدد کر سکتا ہے یہ عقیدہ شرک کے طرف لے جاتا ہے تو بچوں ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا عقیدہ بالکل پرفیکٹ رکھنا ہے بس اللہ ایک بس اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں لا ہمارا کلمہ کیا ہے لا ابتدا ہی نہیں سے ہوتی ہے کہ نہیں ہے کوئی بھی لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی بھی نہیں ہے اور اللہ نے کیا کہا کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کے پاس تھی کس بات کی دلیل کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے اور کیسی سخت بات ہے جو ان کے مو سے نکلتی ہے وہ لوگ بالکل جھوٹ کہتے ہیں پھر شاید تو ان کے پیچھے افسوس سے اپنی جان ہلاک کر دے گا کس کو کہا جا رہا ہے اپنے رسول سے کہا جا رہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جان ہلاک کر دیں گے کیوں کہا جا رہا ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنی امت کے لیے اور اپنے ان لوگوں کے لیے جن کو وہ دعوت دے رہے تھے رویا کرتے تھے ساری ساری رات کھڑے را کرتے تھے ان کے پیر سوچ جاتے تھے اور ان کے زبان سے صرف یہ ہی نکلتا تھا کہ میری امت میری امت یعنی این اس وقت میں جان کنی کا عالم اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت جبکہ خود شدیب تکلیف میں ہیں اور اس وقت بھی ان کے موں سے جو الفاظ نکل رہے تھے ان میں یہی تھا کہ میری امت ان کو اتنا اپنی امت کا غم تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کیا آپ اپنی جان کھو دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آ رہے اور بار بار قرآن پاک پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات دی کہ آپ اپنی جان نہ کھویں آپ کو تو ہم نے صرف پیغامبر بنا کے بھیجائے آپ ان کو پہنچا دیجئے اگر یہ قبول کر لیں گے تو یہ کامیاب ہیں اور نہیں قبول کریں گے تو ناکام ہو جائیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کوشش میں تھے کہ نہیں بس کوئی بھی جہانم میں نہ جائے بس کوئی بھی جہانم میں نہ جائے سب جنت میں جائیں اسی لیے وہ اپنے آپ کو ہلکان کیے دیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جو کچھ زمین میں ہے بے شک ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا ہے یعنی خوبصورتی کے لیے بنایا ہے اور کس لیے بنایا اس لیے بھی بنایا تاکہ ہم نے آزمائیں کے کون اچھے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ دنیا بنائی کیوں بنائی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ آزمائے کہ کون اچھے کام کرتا ہے اور کون اچھے کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو جنت کا مستحق بناتا ہے اور پھر اس میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے زمین کے اوپر جو کچھ ہے ہم اس سب کو چٹی المیڈان کر دیں گے تم کیا خیال کرتے ہو غار اور کتبے والے ہماری کچھ نشانیوں غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں والے کچھ عجیب تھے اب غار اور کتبے والے کون تھے اب اس کو سمجھئے گا بات کو ہوا کیا کہ وہاں پہ جس جگہ کی یہ بات ہو رہی ہے فلسطین کے پاس کا ہی یہ علاقہ ہے اور یہاں پہ کیا ہوا کہ بد پرستوں کی حکومت آگئی جیسے ہمارے برابر میں ہندوستان ہے موجود ہے بد پرست ہیں نا شرک کرتے ہیں بدوں کو پوچھتے ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی رومان ایمپائرز تھے لیکن بد پرست ہیں تو کیا ہوا کہ ان کو یہ سات نوجوان تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں بھئی ہم تو ایک اللہ کو مانیں گے اور یہ حضرت عیسیٰ کے جو اصل ماننے والے تھے جو عیسائی آج کے عیسائی نہیں اس وقت کے عیسائی اور وہ صحیح عقیدے رکھنے والے تھے توحید پرست تھے ایک اللہ کو ماننے والے تھے یہ سات نوجوان توحید پرست ہو گئے انہوں نے یہ ایمان لے آئے اب جب ایمان لے آئے تو یہ ہوا کہ جس طرح آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو صورتحال ہے کہ مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کے زبردستی بھگوان کے نعرے لگوائے جاتے ہیں جیشیری رام کے نعرے لگوائے جاتے ہیں کیوں کیونکہ زبردستی ان کا ایمان ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بلکل ایسی ہی سیچویشن وہاں پہ بھی تھی کہ وہاں پہ اعلان ہو گیا کہ اب اگر کسی نے کسی کے بارے میں یہ پتا چلا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان رکھتا ہے یا توحید پرستے تو اس کو ختل کر دیا جائے گا سنگسار کر دیا جائے گا تو کیا ہوا کہ یہ سات نوجوان تھے اب یہ بات اچھی سے سمجھئے گا کہ یہ وہ سات نوجوان تھے جن کے سامنے ان کا پورا کیریئر باقی تھا ان کے سامنے پورا ان کا فیوچر باقی تھا انہوں نے بھی بہت سارے پلاننگ کی ہوگی انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہم آگے جا کے یہ اور یہ جاب کریں گے یہاں یہاں شادی کریں گے اور ایسا گھر بنائیں گے اور اپنا فیوچر اتنا اچھا کریں گے یہ ساری پلاننگ ان کی بھی ہوگی کیونکہ بلکل ینگ تھے پوری زندگی ان کے سامنے تھی لیکن کیا ہوا کہ ان سات نوجوانوں نے جب یہ سنا کہ ہمیں سنگسار کر دیا جائے گا یا ہمارا ایمان واپس کر دیا جائے گا تو انہوں نے کیا کیا آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ایمان سے تو ہم نہیں پھریں گے اگر یہ لوگ ہمیں اپنے ایمان سے پھرانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم ایمان سے تو نہیں پھریں گے تو پھر ہم کیسے بچیں پھر ان لوگوں نے سات لڑکوں نے یہ مشورہ کیا انہوں نے کہا یہاں کئی غاروں کا ایک سلسلہ ہے ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان غاروں میں جا کے چھپ جاتے ہیں دیکھیں گے اللہ تعالی ہمارے اوپر کوئی رحمت نازل فرما دے گا اور ہمارے اس کام میں کامیابی کا کوئی نہ کوئی سامان کر دے گا ان چند نوجوانوں نے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جبکہ چند نوجوان اس غار میں آ بیٹھے اور پھر کہا کہ اے ہمارے رب ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان کر دے یعنی غار میں آ کے بیٹھ گئے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی پھر ہم نے کئی سال تک غار میں ان کے کان بند کر دی ہے کیعنی اللہ تعالی نے کیا کہا ہم نے ان کو ان کے کان بند کر دی ہے مطلب ان کو بالکل اللہ تعالیٰ نے سلا دیا کئی سالوں تک کئی سو سالوں تک صرف سال نہیں کئی سو سالوں تک اور اتنے سالوں تک سلانے کا مقصد کیا تھا اس میں بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کبر کی ایک تو یہ اس قصے کے اندر کیا تھا اور ان لوگوں کے لیے بھی کیا تھا کہ جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے ذہنوں میں یہ تھا ان کے ذہنوں میں بھی یہی تھا کہ جو ایک دفعہ مر گیا بس مر گیا اب اس کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کر کے اٹھایا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ تو زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائیں گے اور یہی بات اہل مکہ کہتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں بن جائیں گے بلکل ہماری مٹی ہو جائے گی ہمارے جسم کی پھر ہم کیسے اٹھایا جائیں گے اور ہزاروں سال پہلے جو ہم سے پہلے لوگ مر چکے ہیں وہ سب کی سب قیامت میں کیسے زندہ ہوں گے ہم تو اس بات کو نہیں مانتے ان کے لیے یہ ایکسپٹ کرنا آسان نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے بتایا کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ پھر ہم نے اٹھا دیا تاکہ معلوم کریں کہ دونوں گروہوں میں سے کس کی یاد کس نے یاد کیا یاد رکھا ہے کتنی مدت ہو رہے یعنی سات لوگ تھے تین ایک سائٹ پہ ہو گئے چار ایک سائٹ پہ ہو گئے یا دو ایک سائٹ پہ ہو گئے باقی پانچ ایک سائٹ پہ ہو گئے دو گروہ بن گئے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں ان کا صحیح حال سناتے ہیں بے شک وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دی دیکھیں وہ ایمان لائے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں بزدناہم خدا جب کوئی ہدایت لے آتا ہے جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے پھر بڑھانا لیکن ایمان لانا اس کا کام ہے زبردستی ایمان نہیں لائے جاتا اللہ تعالیٰ یہ کیونکہ اللہ نے انسان کو با اختیار مخلوق بنایا ہے ہم لائک روبوٹ نہیں ہیں ہم فرشتے نہیں ہیں ہمارے پاس اختیار ہے ہم نہ بھی کر سکتے ہم ہاں بھی کر سکتے ہیں فرشتے نہ نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تخلیق کیا انسان کو جنات کو جن میں سے ایک عبلیس بھی تھا اس نے اپنا اختیار استعمال کر لیا پہلی دفعہ میں پہلے ہی حکم پر اس نے انکار کر دیا فرشتے نہیں کر سکتے تھے فرشتے سب سجدے میں گر گئے تھے اور اسی طرح سے انسان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنایا وہ انکار بھی کر سکتا ہے اقرار بھی کر سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو اقرار کرنے والے پسند ہیں اور اقرار والی ہی عبادت اللہ کو پسند ہے تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور پھر ہم نے انہیں اور زیادہ ہدایت دے دی خوش ہو کر کہ اتنے دھیر سارے لوگوں کے اندر اتنی بڑے ملک کے اندر صرف سات لوگ تھے جو توحید پرست نکلے تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو اور سٹرانگ کر دیا ان کی اس ایمانی قوت کو اور کیا کہا اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے جب وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے صرف کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے ورنہ ہم نے بڑی ہی بیجا بات کہی اب انہوں نے یہ تہیہ کر لیا کہ ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے صرف کسی بھی معبود کو نہیں پکاریں گے ورنہ یہ تو بہت بری بات ہو جائے گی اگر ہم نے یہ کام کیا یہ ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ اور رسول اللہ کے صرف اور معبود بنا لیا ہے اور ان پر کوئی ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے یعنی کوئی سالیڈ ریزن ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے کا یہ کیوں پکارتے ہیں اللہ کے سوا کسی اور کو اور پھر اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بان دیا یعنی کہ نہ بڑا جھوٹ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ کے پیے بھی موجود ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنا assistant بھی رکھاوا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو حکم دیتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے پانی کا خدا الگ رکھاوا ہے بارش کا خدا الگ رکھاوا ہے کھانے کا خدا الگ رکھاوا ہے یہ تو اتنے سارے خدا بنائے ہیں انہوں نے کسی کو کچھ پہ کہتے تھے کسی کو کچھ کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اتنی بڑی اتنا بڑا بہتان انہوں نے لگایا ہے اور جس نے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یعنی انہوں نے اللہ کی اوپر جھوٹ باندھا ہے اور جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو ان سے بھی اللہ کے سوا جنہیں وہ معبود بناتے ہیں تب وہ غار میں چل کر تم بنا لے لو یعنی تم ان سے الگ ہو جاؤ اور ان سے بھی جنہیں یہ اللہ کے سوا معبود بناتے ہیں یعنی جن کو بھی یہ خدا بناتے ہیں ان سے بھی الگ ہو جاؤ اور ان سب سے بھی الگ ہو جاؤ اور چلو ہم تو غار میں چل کر بنا لیتے ہیں تب تمہارا رب اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانی کر دے گا پھر یہی دعا انہوں نے مانگی بھی اتنے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں موجود ہوتے اور اگر آپ یہ دیکھتے کہ ان کے غار کے پاس سے سورج جس طرف سے نکلتا ہے اور ان کے غار کے دائیں طرف سے ہٹا ہوا رہتا ہے یعنی اس کی روشنی ڈہرے غار کے اندر نہیں پڑتی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے سے کہیں گزرنے والا کوئی دیکھ لے تو وہ لوگ نظر آ جائیں یعنی ان کو چھپانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھپانے کا پورا کا پورا بندوبست کیا ہوا تھا سورج کو بھی آرڈر دیا ہوا تھا کہ آپ نے ذرا سائٹ سائٹ پہ ہو کے جانا ہے آپ نے سامنے سے نہیں جانا گار کے کیا کہا جب ڈوبتا ہے تو ان کی طرف ان کے بائیں طرف سے کتراتا ہوا گزر جاتا ہے اور وہ اس کے میدان میں ہیں یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دے وہ یہ ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے اس کے لیے پھر تمہیں بھی کوئی کارساز کرنے والا نہیں ملے گا کوئی نہیں ملے گا جو اللہ جس کو گمراہ کر دے اللہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرے اور اللہ تعالیٰ گمراہ کب کرتے جب اللہ تعالیٰ کسی سے بہت شدید خفا ہو جاتے ہیں اتنے زیادہ خفا ہو جاتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب یہ میری طرف نہیں آئے تو اچھا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا اپنی طرف آنا ہی پسند نہیں ہوتا پھر اس کے لئے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہے یہ کب ہوتا ہے جب اللہ تعالی کی ناراض کی شدت اختیار کر جاتی ہے تو ایسے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی بس ہم سے کبھی بھی اتنے ناراض مت ہوئیے گا کہ آپ ہمارے دلوں پر اور ہمارے آنکھوں پر اور ہمارے کانوں پر مہر لگا دیں اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اس کیفیت میں جائیں کیونکہ ہم بھی گناہ کر جاتے ہیں ہم بھی غلطیاں کر جاتے ہیں ہم بھی اللہ تعالی کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں لیکن بس اللہ تعالی کو اتنا خفا نہیں کرنا بس اتنا ہو کہ جیسے ماما کو خفا کر دیا اور پھر منع بھی لیا ماما کو پیار سے گلے میں ڈالا اور پھر ماما کی کوئی اچھی مرضی کی بات کر لی مرضی کا کام کر لیا جیسے ماما خوش ہو جاتی ہے بابا خوش ہو جاتے ہیں وہ کام کیا تو اس سے کیا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کا کام ایسا ہی کریں اگر کوئی غلط کام کر دیا فوراں سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کر لیں اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جاگتا ہوا دیکھ خیال کریں گے آپ سمجھیں کہ یہ جاگو ہیں اگر کوئی دیکھے گا بھی گزرتا ہوا تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جاگو ہے حالانکہ وہ سو رہے ہیں اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں اب یہ دیکھیں آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے یہ ایک یہاں پہ جملہ کہنے کی بات شاید اس وقت اس طرح سے سمجھین آ گئی ہو لیکن آج کے دور میں ہمیں یہ بات اتنے اچھے سے سمجھ آ گئی کہ کوئی شخص زیادہ لمبے ٹائم کے لیے اگر سو رہا ہو تو اس کو کروٹ دلانا کیوں ضروری ہوتا ہے آج ہمیں پتا چلا اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو کوئی پیشنٹ ہوتے ہیں آئی سی او میں ہوتے ہیں بہت کروٹ کنڈیشن ہوتی ہے پینٹی لیٹر کے اوپر ہوتے ہیں بلکل موو نہیں کر سکتے اپنی باڈی کو ہاتھ نہیں ہلا سکتے ان کے لیے بھی جو نرسز ہوتی ہیں وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں جو اٹنڈنٹ ہوتے وہ کیا کر رہے ہوتے ان کو کروٹ دلا رہے ہوتے ہیں ان کی بیک کے اوپر پاورڈر لگا رہے ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اگر ایک ہی جگہ پر وہ پیشنٹ پڑا رہے تو کیا ہوگا بیٹ سور ہو جائے گا اب یہاں پہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے بات رکھی کہ ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں اور یہ دائیں بائیں پلٹنا اتنی بڑی نشانی ہے کہ آج ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دائیں سوتے ہوئے تین سو سال دو سو سال اگر کوئی سویا ہے تو اس کے لیے دائیں بائیں کروٹ دلانا کتنا ضروری تھا اور یہی بات یہاں پہ اللہ تعالی نے جو منشن کی ہے یہ کتنی اہم بات ہے کہ اللہ نے ان کو صرف لٹا نہیں دیا تھا بلکہ فرشتے انہیں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتے رہتے تھے اور پھر ان کا کتہ چوکھٹ کی جگہ پر اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے اگر تم کہیں انہیں جھانک کر دیکھ لو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو اور البتہ تم پر ان کی دہشت چھا جائے گی یعنی تم خوفزدہ ہو جاؤ گے اگر کیونکہ کتہ اتنے اپنے پاؤں کھول کے بیٹھا بایا اور اندھیرہ سا ہے غار کے اندر روشنی بھی نہیں جاری تو یہ خوفناک سا منظر پیش کیا ہے اللہ تعالی نے کہ اگر کوئی وہاں پہ گزرتا وہ جھانکنے کی کوشش بھی کرے تو وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے گا رکے گا نہیں وہاں پہ اور پھر کیا کہ اللہ تعالی نے اور اسی طرح سے ہم نے انہیں جگہ دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں ان میں سے ایک نے کہا تم کتنی دیر ٹھہرے ہو انہوں نے کہا ہم ایک دن یا دن سے کم ٹھہرے ہیں کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو اب اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا روپیہ دو یعنی پیسے دے کر شہر بھیجو اور پھر دیکھو کہ کون سا کھانا اچھا ہے یعنی کوئی اچھا سا کھانا لے کر رہا ہوں بہت بھوک لگی رہی ہے آپ اس میں باتیں کر رہے ہیں اب وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک دن سوئے ہوں گے یا دن کا کوئی تھوڑا بہت حصہ اسی طرح سے اللہ تعالی فرماتے ہیں جب ہم قبروں میں سے اٹھائیں گے لوگوں کو اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کب تمہیں پتا ہے کہ تم قبر میں کتنے سال رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم دن کا کوئی ایک گھڑی دو گھڑی آدھا حصہ آدھا دن یعنی ان کو صحیح وقت کا شمار بھی نہیں ہوگا کہ وہ کر سکیں صحیح وقت کا شمار اسی طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تھی کہ بھوک لگی ہے ہم تھوڑا ہی ٹائم یہاں پہ ریسٹ کیا ہے ہم نے اب چلو جلدی سے کھانا کھاتے ہیں کوئی اچھا سا اس کو پیسے دو کسی ایک بندے کو اور یہ جائے اور کھانا لے کر آئے اور دیکھو پھر تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے اور دیکھو نرمی سے جانا تمہارے متعلق کسی کو کوئی علم نہ ہو جائے آپس میں بتا رہے ہیں سمجھ یہی رہے ہیں کہ ابھی تو ایک دن گزرائے دو دن گزریں تو چلو تم جا کے کھانا لے کر آؤ پھر کیا ہوا بے شک بولو کہ اگر تمہاری اطلاع پائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹ آئیں گے اور پھر تم کبھی بھی فلا نہیں پاسک ہوگے اب آپ دیکھئے کتنے سو سال کے بعد آنکھ کھلی ہے اور کیا کہا ابھی بھی فکر کس چیز کی ہو رہی ہے ایمان بچانے کی فکر ہو رہی ہے کیا کہا کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم ساتھ کے ساتھ یہاں چھپے ہوئیں اگر ان لوگوں کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا یہ ہمیں یا تو قتل کر دیں گے سنگسار کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں واپس لوٹا کے لے جائیں گے اور پھر ہم کبھی بھی فلا نہیں پاسکیں گے کس بات کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چھن جائے کیونکہ جس کا ایمان شن گیا پھر وہ تو نقصان میں رہا اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ہم نے ان کی خبر ظاہر کر دی یعنی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا لوگوں کو اب کیا ہوا کہ جب یہ لوگ گئے اب ان کا تو ہلیہ بھی دو سو تین سو سال پرانا ان کا تو سکھا بھی دو سو تین سو سال پرانا اب جب یہ بزار میں گئے تو بزار میں جا کے انہوں نے جب وہ سکھا دیا ان میں سے اس شخص نے اور کہا کہ بھئی کھانا دے دو تو انہوں نے کہا بھئی کون ہو تم سکھا بھی چینج ہو چکا لباس بھی چینج ہو چکا زبان بھی چینج ہو چکی سب کچھ بلکل ڈیفرنٹ اتنے سو سال کے بعد یہ اٹھ کر آئیں تو لوگوں نے کہا کون ہو تم اور یہ کب کا سکھا ہے یہ کہاں سے لائے ہو تم تو یہ پریشان ان کو بھی سمجھ نہ آئے کہ یہ تو بلکل زمانہ ہی چینج ہو چکا لوگ ہی چینج ہو چکے تو پھر جب لوگ جمع ہو گئے سارے لوگوں نے پکڑا تو انہوں نے پھر ظاہر کر دیا کہ میرے ساتھ تو میرے اور بھی ساتھی ہیں اور میرے چھ ساتھی اور بھی ہیں اور غار کے اندر موجود ہیں اور اس طرح اس طرح سے ہم لوگ تو اپنا ایمان بچا کے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر ہم نے ان کی اصلیت لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اور ہوا کیا کہ جس دوران میں یہ لوگ غار ہوتے رہے اتنے سو سال تک اس دوران کے اندر وہاں پہ حکومت چینج ہو گئی اب جو حکومت آئی وہ وہی حکومت آئی جو جو اللہ پر ایمان لانے والی تھی یعنی کسچن آگئے تھے عیسائی آگئے تھے جو صحیح توحید پرستے تو جب ان اچھا ہوا کیا کہ اس وقت جب یہ سات نوجوان غائب ہوئے تو دور دور تک شور مجھ گیا بہت ان کو ڈھونڈا گیا حکومت کی طرف سے کارین دے گئے ان کو ڈھونڈنے کے لیے لیکن یہ سات نوجوان کہیں پہ بھی نہیں مل رہے تھے غائب ہو گئے تو کیا کیا ان لوگوں نے کہ ان سات نوجوانوں کا حسب نصب لکھ کر تختیوں کے اوپر اور انہوں نے بادشاہ کے تہخانے کے اندر مدفون کر دیا کہ بھئی یہ نوجوان اگر کبھی بھی دوبارہ ملے تو ان کے بارے میں ان کا جو حسب نصب ہے وہ یہ ہے اور یہ اس اس زمانے میں غائب ہوئے تھے اور یہ اتنے لوگ تھے اور اس وجہ سے غائب ہوئے تھے تو جب یہ لوگ نکلے اور ان لوگوں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا تو پھر جو اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ گئے اور جا کے انہوں نے وہ تختیاں واپس نکالی جو شروع میں کہا نا لگا لیں کہ غار اور تختیوں والے کوئی عجب نشانی ہے تم کیا سمجھتے ہو تو یہ وہ تختیاں ہیں اور ایک روایت سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ پھر وہ تختیاں ان کو جب یہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے غار کے باہر لگا دی گئی دونوں طرح کی چیزیں تو وہ تختیاں جب نکالی گئی اور جب ان کو ان سے پوچھا گیا تو بلکل دونوں کے واقعات ایک جیسے تھے کیعنی ان تختیوں کے اوپر بھی وہی سب کچھ لکھا ہوا تھا جو ان لوگوں نے بتایا تو کیا ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کا ظاہر ظاہر کرنے کے بعد کیا کہ اللہ تعالی نے اس لیے ظاہر کیا تاکہ لوگ سمجھ لیں اللہ تعالی نے سچا ہے اللہ تعالی نے کیا کہا کس کون سا وعدہ سچا ہے یہ وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالی مرنے کے بعد اٹھائیں گے جب جس کے پارے میں اللہ تعالی کا دل چاہتا ہے اللہ تعالی اس کو اتنے سال سو سال دو سو سال مارنے کے بعد بھی اٹھا سکتے ہیں اس کو زندہ بھی رکھ سکتے ہیں اتنے سال تک اور پھر کیا کہا اور قیامت میں کوئی شک نہیں یعنی اللہ تعالی نے یہ نشانی اس لیے دکھائی لوگوں کو تاکہ لوگوں کو یہ یقین آ جائے کہ قیامت آنے میں کوئی شک نہیں ہے اللہ اگر دو سو سال کے بعد تین سو سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو اللہ ہزار سال کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے اللہ باہر اختیار ہے اور وہ ساری قدرت رکھنے والا ہے جبکہ لوگ ان کی معاملے میں جھگڑ رہے تھے پھر کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو اچھا پھر کیا ہوا کہ جب یہ انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا انہوں نے اپنی ہسٹری بتا دی سارا ریکارڈ بتا چھپ گئے تھے تو پھر اس کے بعد جب اللہ تعالی نے سارے لوگوں کے اوپر سب لوگ جمع ہو گئے اور جو بادشاہ تھے اس وقت کے وہ بھی آ گئے اور انہوں نے کہا یہ تو بڑے اللہ کے ولی اللہ لوگ ہیں اس لیے کہ گورنمنٹ چینج ہو چکی تھی اب حکومت آ گئی تھی عیسائیوں کی تو انہوں نے تو کہا یہ تو اللہ کے ولی ہیں اور یہ تو بہت ہی کوئی نیک لوگ ہیں تو اب اللہ تعالی نے کیا کیا ان کو واپس آئے یہ اپنے غار کے اندر اور پھر یہ سو گئے اپنے غار میں تو اللہ تعالی نے ان کی روح قبض کر لی اب ان کی حقیقی ڈیتھ ہو گئی سچ مچ میں تو جب ان کی حقیقی ڈیتھ ہو گئی تو اب جو لوگ بادشاہ لوگ تھے انہوں نے کیا کہا کہ اب بھئی ان کے اوپر تو ایک عمارت بناو یہ تو بڑے ہی نیک لوگ تھے اور جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا بھئی ان کے اوپر دیوار بنا دو اور بس ان کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کوئی غلط کام ہی نہ کر دیں ایسا کرو بس یہ غار ہے نا بس یہی ان کی قبر ہے یہ لوگ مر چکے ہیں اب اب ان کے آگے ایک دیوار بنا دو لیکن جو لوگ ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب آ گئے تھے یعنی جو حکومت میں تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے یعنی ہم تو ان کے اوپر عبادتگاہ بنائیں گے اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے نیک لوگوں کے اوپر ان میں سے کوئی بھی سوال مر جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے اپنے نبیوں کے لیے اپنے نیک لوگوں کے اوپر ان کی قبروں کو عبادتگاہ بنا لیتے تھے مسجدیں بنا لیتے تھے دیکھو تم یہ حرکتیں مت کرنا یہ اللہ کو سخت نہ پسند دے کہ کسی کی قبر کو مسجد بنا لینا یا عبادتگاہ بنا لینا کہ جو لوگ اس معاملے میں غالب آگئے تھے انہوں نے کہا ہم تو ضرور اس پر ایک مسجد بنائیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ کو بلکل نہیں پسند یہ بات اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ بعض لوگ یہ کہیں گے کہ وہ تین لڑکے تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا اور بعض بلکل ہی اٹھکل پچو سے کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتہ تھا اور بعض کہیں گے ساتھ ہیں آٹھ پاؤن کا کتہ تھا کہہ دو کہ ان کی گنتی جو ہے وہ میرا رب ہی خوب جانتا یعنی آپ کبھی بھی جو اصل واقعہ ہوتا ہے جو اصل میسج دینا ہوتا ہے اس سے نہ ہٹیں یہاں پہ یہ بات بتانے کا کیا مقصد ہے گنتی کے جکر میں مت پڑ جائیے گا چار تھے چھے تھے پانچ تھے ساتھ تھے وہ جتنے بھی تھے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ سوال انہی سے کیا گیا تھا نا کہ صحابہ کون تھے تو انہی سے پھر جواب بھی انہوں کو دیا اللہ تعالیٰ نے اور ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ لوگ کوئی کہیں گے تین تھے کوئی چار کوئی پانچ کوئی چھے اس طرح سے کہیں گے تو آپ گنتی کے چکر میں مت پڑیے گا آپ یہ دیکھئے گا میسج کیا دیا ہے اس کے ذریعے کیا میسج دیا ہے نوٹ کیجئے اپنی نوٹ بکس کے اندر یہ میں پوچھوں گی نیکس کلاس کے اندر کہ جب بات آ جائے ایمان کے اوپر اور آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اگر کسی غار کی کھو میں بھی جا کے پناہ لینی پڑے تو آپ کو اپنی آزادی کی قربانی دینی چاہیے آپ کو غار میں پناہ لینی چاہیے اگر آپ کو اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا آپ کے پاس آپشن نہیں تھا تو آپ غار کی کھو میں پناہ لینے لیں کیونکہ آپ اپنا ایمان کسی بھی صورت میں ختم نہیں کریں گے ایمان ہے تو آپ ہیں ایمان نہیں ہے تو آپ بھی نہیں تو اچھے سے سمجھ لیں اس بات کو کہ آپ کو اپنے ایمان کو کس طرح سے سمالنا ہے جیسے اصحابے کحف نے اپنے ایمان کو سنبھالا تھا اسی طرح سے وہ بھی نوجوان تھے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے پوری زندگی ہے ایک ہی دفعہ تو ملی ہے لائف چل کرو کیا ہو گیا انجائے کرو کچھ نہیں ہوتا ایک ہی دفعہ تو لائف ملی ہے یہ بھی کرو یہ بھی کرو اور یہ بھی کچھ چاہیے لیکن کیا صحابے کحف والے وہ جو سات نوجوان تھے کیا ان کو بار بار زندگی مل رہی تھی ان کو بھی تو ایک ہی بار ملی تھی ان کے پاس بھی تو پورا فیوچر تھا ان کو بھی تو اپنا کیریئر بنانا تھا لیکن انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے اور انہوں نے اپنے اس ایمان کو اتنا بچایا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اتنا پسند آیا عمل کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کا واقعہ قرآن میں لکھ دیا اور ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابے کحف کیا نشانی تھی اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کروٹ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ ان کو کروٹ دلائیے ان کو بیٹ سوڑ نہیں ہونے چاہیے یہ ہمارے بڑے پیارے بند ہیں یہ اپنا فیوچر تباہ کر کے آئیں اپنا کیریئر راو پہ لگا کر آئیں صرف کیا چیز بچانے کے لیے ایمان بچانے کے لیے اللہ کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے آئیں تو کیا پتہ چلا ہمیں اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس قیدوں کے ان کی گنتی میرا رب ہی خوب جانتا ہے ان کا اصلی حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں تو ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا جھگڑا نہ کرو اور ان میں سے کسی سے بھی ان کا حال دریافت نہ کرو ہرگز ہرگز ان سے نہ پوچھو کہ اچھا تم بتاؤ کتنے تھے جو آپ کو بتا دیا جتنی بات بتا دی اپنے نبی سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس اتنی بات کو سمجھو اور جو اصل میسیج اس میں دیا گیا ہے اس پر گوھر کرو اور دیکھو کسی بھی چیز کے مطالق یہ ہرگز نہ کہا کرو کہ میں اسے کل کر دوں گا اب کیا ہوا تھا ہوا یہ اب اس کو سمجھ یہ گا بچو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اہل مکہ آئے اور انہوں نے کہا اچھا بتائیں یہ اور یہ سوال ہر دفعہ آتے تھے سورہ یوسف پوری کی پوری نازل ہوئی انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ فیوچر کے اندر پلان ہے کہ آپ کو سورہ یوسف کا بھی کورس کروایا جائے وہ بھی بہت ہی خوبصورت وہ ہے سورت ہے اور وہ بھی اسی طرح سے ایک سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کے پاس جب کوئی آتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ اور یہ بتائیں تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آپ کل آئیے گا میں کل بتا دوں گا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا کیا ہوا وہی آنا بند ہو گئی ایک دن نہیں آئی دو دن نہیں آئی کئی دن تک نہیں آئی اللہ کے رسول پریشان ہو گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جو کفار مکہ تھے اور جو یہ لوگ تھے یہ لوگ تو سب تماشی پیٹنے لگے اور یہ لوگ تو بہت مزاق اڑانے لگے لو جی لو یہ کہہ رہے تھے کل آنا کل بتا دوں گا دیکھو کوئی نہیں آئی وہی ایسے ہی اپنی طرف سے گھڑتے ہیں ان کے پاس کوئی پرشتہ ورشتہ نہیں آتا ناؤسو بللہ کوئی ان کے پاس وہی نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے لگے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف دے رہی تھی تو آپ کا دل بہت ہی پریشان تھا خیر پھر جب وہی آئی اللہ تعالیٰ نے پہلا قصہ سنایا آپ کو پہلا جواب دیا اور ساتھ ہی کیا تنبی کی دیکھو کسی چیز کے مطالق ہرگز یہ نہیں کہو کہ میں اسے کل ہی کر دوں گا مگر کیا کہو مگر یہ کہنا کہ یہ کہ اللہ چاہے انشاءاللہ کہے بغیر کبھی کوئی بات نہیں کہنی ہمارے ہاں تو انشاءاللہ کہنے کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے نا کہ مطلب ہم انشاءاللہ کہہ کر اس کی آڑ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو کر لیں گے یعنی ہمارا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے اللہ چاہے گا تو دیکھیں گے ہم اس چیز کے بارے میں انشاءاللہ کہتے ہیں جس میں ہمیں کوئی کنفرم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی بات کسی سے کہیں کوئی بھی وعدہ کہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کو ضرور جب اللہ چاہے گا تو پھر یہ ہوگا اور کیا کہو اپنے رب کو یاد کر لو اور جب بھول جاؤ تو جب بھی تمہیں یاد آئے تو فوراں کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے گا یعنی کتنی چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا نا اپنے نبی کو فوراں تنبیہ کر دی کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں کل کر دوں گا آپ ہرگز آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہہ دو کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے زمین اور تمام آسمانہ اور زمین کا علم علم غیب اسی کو ہے کیا عجیب دیکھتا ہے اور سنتا ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا آرڈر دینے لگتے ہیں تو کسی سے مشورہ نہیں لیتے کوئی اللہ کے وزیر نہیں ہیں کوئی اللہ تعالیٰ نے اپنے اسسسٹنٹ نہیں لکھے ہوئے کہ آپ بھی مشورہ دیجئے آپ بھی مشورہ دیجئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ خود آرڈر دیتے ہیں بس وہ اللہ کا واحد خود کا فیصلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی یا کسی سے دیکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ بتائیے ذرا آپ اپنے علاقے کی صورتحال بتائیے پھر اس کے بعد وہاں کا فیصلہ کریں گے آپ اپنے علاقے کی صورتحال بتائیے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بیک وقت پوری کائنات کی اطلاع موجود ہوتی ہے ہر ایک چیز کی خبر اللہ تعالیٰ کو موجود ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہی کو دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرتے ہیں کسی سے نہیں لیتے ڈکٹیشن اور پھر کیا حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کی صحبت میں رہیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں یعنی اب ہمیں ایک اور بات بتائی گئی کیا بتایا گیا کہ جب آپ اپنے دوست چوز کریں گے تو آپ کے دوست کیسے ہونے چاہیے کیوں کیونکہ جو دوست ہوتے ہیں وہ آپ کو سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے بھائی سے بھی زیادہ اپنا دوست عزیز ہو جاتا ہے آپ کو اپنے بھائی کی پھر بھی کچھ چیزیں بری لگ جاتی ہیں دوست کی وہی چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں اور اچھی نام بھی لگیں تو بری بھی نہیں لگ رہی ہوتی دوست کو آپ اتنی اہمیت دے دیتے ہیں تو یہ دوست چوز کرتے ہوئے آپ کو لازمی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس راستے پر ہے اس لیے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں اگر وہ کچھ غلط کر بھی رہا ہے تو کیا ہوا میں تھوڑی کر رہا ہوں آپ کتنے دن نہیں کریں گے لیکن جب آپ روزانہ اس کے ساتھ اٹھیں گے روزانہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے روزانہ آپ کے اٹھنا بیٹھنا اس کے ساتھ ہوگا تو آپ کے اوپر اس کی دوستی کے جو اثر ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے جو بھی وہ اس کی عادتیں ہوں گی وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر آنی شروع جائیں گے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں کی صحبت میں رہو ان لوگوں کو اپنا دوست بناو جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور جن کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں اور وہ اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوں گے وہ اس فکر میں رہتے ہیں ان کی زندگی اس فکر میں گزرتی ہے کہ اللہ کیسے راضی ہوگا اور تو اپنی آنکھوں کو ان سے نہ ہٹا کہ دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے میں لگ جائے اور اس شخص کا کہنا نہ ماننا کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے خافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہشوں کے تابع ہو گیا بس میں نے یہ کرنا ہے بس مجھے تو یہی اچھا لگتا ہے اور میں تو ایسا ہی کروں گا ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ سخت سخت ناپسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں پھر اس کے دل سے اپنی یاد نکال دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے نہیں یاد کرنا چاہتے اب میں تمہیں یاد آؤں گا ہی نہیں تو اگر کسی نے اللہ کو یاد نہیں کیا ابھی تک کبھی کوئی اکیلے میں بیٹھ کے کسی نے اللہ تعالیٰ کو چھپ کے سے نعمتیں دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کی پوری دنیا ہمارے لئے بنائی ہے یہ پوری کائنات اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پیدا کی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے ہمیں رشتے اتنے پیارے دیئے ہمیں فروٹس اتنے پیارے دیئے ہمیں موسم اتنے اچھے دیئے ہمیں کپڑے دیئے ہمیں آسائشیں دیئے ہمیں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں نوازا تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو thank you کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو چپ کے سے I love you کرنا چاہیے جب کوئی چیز اچھی ملے جیسے ماما کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بابا کے گلے میں ہاتھ ڈال کے I love you کرتے ہیں تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو I love you کہنا چاہیے کسی اچھی چیز کے ملنے کے اوپر کسی انعام کے ملنے کے اوپر صرور اللہ تعالیٰ سے ایسے ہیں کہ جو صبح صبح چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کو تھلسیمیا ہے آپ دیکھیں ان بچوں کو جا کے کبھی ان کا پورا بلڈ چینج ہوتا ہے ہر کچھ مہینے کے بعد ہر مہینے ریڑ مہینے کے بعد ان کی باڈی کا پورا بلڈ چینج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر ایسا کچھ نہیں رکھا کہ ہمیں اپنے بلڈ چینج کروانے کی ضرورت پڑے اور ہم صبح اٹھتے ہیں تو اپنے پیروں پر اٹھتے ہیں ہمیں کوئی ویلچئر پر نہیں لکے جاتا کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو صبح صبح اٹھتے ہیں تو ڈالیسز کے لیے جاتے ہیں ان کے کڈنی واش کرنے پڑتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کا شکر ہے لاک لاک کہ ہماری کڈنی آٹومیٹیکلی واش ہو رہی ہے اللہ نے اتنا پیارا سسٹم ہمارا رکھا ہے اور ہمارا سسٹم بالکل ایکٹیو ہے تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر دا کرنا نہیں بنتا کتنے بچے ایسے ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم کائنات کی پوری خوبصورتی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے جو سن نہیں سکتے تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر ہم شمار کرنے بیٹھیں گے تو یہ کلاس بہت تھوڑی پڑ جائے گی آپ خود بھیجنا ہے آپ نے مجھے گروپ کے اندر کہ آپ کے پاس کون کون سی نعمتیں ہیں آپ کے پاس ہاتھ پیر آنکھیں ماما بابا بھائی بہن دوست اور بہت ساری جو جو چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری نعمتیں جن کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ کو تینکیو بولنا چاہیے ای لیو بولنا چاہیے وہ نعمتیں آپ نے آج اپنے نوٹ پیٹ کے اوپر لکھ کر سونی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کن کن چیزوں کے اوپر تینکیو نہیں کرتے اس کو ہم یہاں پہ اب مکمل کر دیں گے اور اگلی کلاس پھر میں ناؤنس کروں گی بہت سارے بچوں کی مجھے بھی پتا چلا ہے کہ بہت سارے بچوں کے ایکزیمز ہو رہے ہیں تو ان کے لیے مستقل کورس لینا ذرا مشکل ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ایکزیم کے بعد پھر نیکس کلاس رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ لیکن آپ لوگوں نے اپنا اسائنمنٹ پورا کرنا ہے اور گروپ کے اندر اسائنمنٹ کر کے بھیجنا ہے کچھ کوئسٹن اگر آپ لوگوں کو کرنے ہیں تو وہ آپ مجھے بتا دیں بس ہم اس کو یہاں پہ کمپلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ وہ اپنے غار میں تین سو سے زائد نو برس رہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے تمام آسمانوں اور زمین کا علم علم غیب اسی کو ہے اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ کیا عجب دیکھتا اور سنتا ہے ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے اور پڑھا کرو اپنے رب کی کتاب سے جو تیری طرف بہی کی گئی ہے اور اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور تو اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں پائے گا اور ان لوگوں کی صحبت میں رہو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اسی کی رضا مندی چاہتے ہیں اور تو اپنی آنکھوں سے ان کو نہ ہٹا کے دنیا کی زندگی کی زینت تلاش کرنے میں لگ جائے اور اس شخص کا کہنا نہ مان کے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور اپنی وہ اپنی خواہشات کے تابع ہو گیا یعنی انہی کا غلام ہو گیا ہے انہی کی باتیں مانتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے کیا تھا کہ جس کا معاملہ حد سے گزر جائے بس پھر اس کو ہم چھوڑ دیا کرتے ہیں تو آج ہم یہی تک کریں گے انشاءاللہ تعالی پھر اگلی کلاس میں نیکسٹ اپنا جو اگلا سوال تھا ان کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے اور یہ کہ ذلکرنین کون تھے اور پھر اللہ تعالی نے ایک اور بھی قصہ اس میں خود سے بھی بیان کیا ہے دو باغوالوں کا قصہ وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی کلاسز کے اندر قبر کریں گے اور اگر کوئی کرسچن ہے آپ لوگوں کا تو وہ آپ پوچھ لیں پرنا پھر ہم کلاس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے وآخر دعوہم ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی علیہ خیر قلقی وصحابی اشمعین برحمت کے یا رحم الرحمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم اچھا بکیہ ذرا بات کرنے سے ججک رہے ہیں تو سوال یہ کرتے ہیں کہ جس طرح صحابی قحف نے اپنا ایمان بچایا اور وہ لوگ آر میں چلے کے نا تو اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر جوٹی چیزیں جیسے نا بچوں کی گیمز ہیں یا جتنے ہی ایکٹیوٹیز ہیں نا سب فریب ہیں کہتے ہیں ہم تمہیں انام دے رہے ہیں جی اتنے ڈالر آپ کو انام مل گیا جی اور کچھ بھی نہیں ہوتا نا کچھ بھی نہیں ہوتا بالکل وہ بچے یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی اسی طرح پھر کسی طرح ہمیں اپنے یعنی کیریئر کو چھوڑ کر پڑ جہاں لکھنا چھوڑ کر ہم بھی نہیں چلے جائیں کسی جنگل میں چلے جائیں کیا کریں ہم اچھا دیکھیں میں اس کا جواب دیتی ہوں میں بلکل اس کو ایکسپلین کرتی ہوں یہ دیکھیں آج کے دور کے اندر اتنا بڑا اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ہماری گردنوں پر تلوار رکھ کے ہمیں کوئی کہے کہ تم ایمان چھوڑ دو نا ابھی ہم اس ان حالات میں نہیں زندگی گزار رہے ہیں اور نہ ہی ہمارے اردگرد کے کوئی ایسے حالات ہیں ہم باقی ممالک میں دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر اور باقی کشمیر کے اندر اور باقی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے ان کے ہاں ایمان کی ایسی ہی صورتحال ہو گئی ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے وہ حالات اللہ نہ لے کر آئے کہ ہمارے وہ حالات ہوں کہ ہمیں غار میں جانے کی ضرورت پیش آئے ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھ بھی گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں فریب ہیں یہ دجال کا فتنہ ہے کہ آپ کو ایک لاکھ ڈالر کا انام مل جاتا ہے حقیقت میں کچھ بھی نہیں ملتا اور آپ کو جس مشن دیا جاتا ہے کہ آپ پاگلوں کی طرح جا کے اس مشن کو پورا کر رہے ہوتے ہیں فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں بندے مار رہے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ نے کہا کہ جی آپ نے یہ بھی جیت لیا یہ بھی جیت لیا لیکن اصل میں آپ نے کچھ بھی نہیں جیتا ہوتا تو غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کو ان ساری چیزوں کی پہچان ہو گئی تو اب آپ کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو وائٹ کر دیں اپنی لائف سے ان چیزوں اپنے آپ کو کنارہ کشی اختیار کر لیں ان چیزوں سے تو یہ آپ کا غار میں جانے کی برابری ہو جائے گا کہ آپ نے ان چیزوں کو جھوڑ دیا جن کو آپ پہچان گئے اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نہ ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر ایسی کوئی صورتحال ہے کہ ہمیں کوئی غار میں جا کے پناہ لینی پڑے لیکن جب جب ضرورت پڑے کہ آپ جن چیزوں کو پہچان جائیں کہ یہ باطل کی چیزیں ہیں اور یہ صرف آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہی ہیں یا آپ کو آپ کے راستے سے ڈی ٹریک کر رہی ہیں تو آپ ان چیزوں کو چھوڑتے چلے جائیں لیکن آپ کو ابھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنا کیریئر چھوڑ دیں آپ کیریئر بنائیے آپ اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کیجئے آپ اس اس یہ جو میڈیم ہے یہ جو جدید تیکنالوجی ہے اس کی مہارت حاصل کیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ دنیا میں خلال کا پیغام پہنچائی ہے آج آپ دیکھیں نا ہم زوم کو زوم کے ذریعے میں آپ سے مجھے نہیں پتا اس وقت بچے کہاں کہاں سے میرے پاس بہت ساری کنٹریز سے ریجسٹرشن آئی ہے بچوں کی آپ یہ جدید تیکنالوجی کا ہی تو ذریعہ ہے کہ ہم آپ اکھٹے ہو کے بیٹے میں اور قرآن کو سمجھ رہے ہیں تو اس ٹیکنالوجی کو اس پرپس کیلئے استعمال کیجئے جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دیئے ان صلاحیتوں کو اللہ کی دین کیلئے استعمال کیجئے آپ کو جب پتا چل گیا کہ کیا چیز غلط ہے کیا ٹھیک ہے تو غلط چیزوں کو چھوڑتے جائیے بس یہی اللہ کی ڈیمانڈ ہے میرا نام اسرا غوری ہے بٹا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگلی کلاس کے اندر مزید چیزیں ڈسکس کریں گے اور اگر ابھی بھی کچھ آپ کو پوچھنا ہو تو آپ لوگ قروب میں پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ